سواغت ہمارے چینل میں آپ کا اور آج آپ لوگوں ہوں آج کے ویڈیو میں دکھانے والا ہوں میں کڑ رائس تو چلیے دوستو آپ لوگوں بتاتے ہیں کڑ رائس کیسے بنے گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تو دوستو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمارے پاس کڑ ہے رائس ہے اور چاک جنجر ہے یہ تڑکہ ہے جو ہم نے بنایا ہے اور اس کی ریسیپی آپ لوگوں کو بجلی دوں گا کرینڈر چاپ ہے گرین چلی چاپ ہے اس کے اندر کڑی پتہ بھی چاپ ہے ہمارے پاس تو آپ لوگ سے دیکھ سکتے تھوڑا سا اور سالٹ تو ہمیں کڑ رائس بنانے کے لیے اس سے بہتنی چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیں دوستو آپ لوگوں دکھاتے ہیں اور ایک رائس اور بنتا ہے جو کہ وہ آپ لوگ گھر میں بڑا ٹپیکل ہے بنانا تو چلیں آپ لوگوں اس کی رائسیپی آپ لوگوں دکھاتے ہیں وہ کبھی ہوا تو آپ لوگوں جرور دیکھاؤں گا لیتے ہیں اس طریقے سے ہم میس کر لیں گے تو دوستو ہمارا رائس سامنے میس کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے میس ہو جانے چیئے ہیں تو دیکھئے اس ہمارا میس ہو چکا ہے اندر ہم دہی ڈالیں گے کٹ ڈال دیا اس طریقے سے مکس کر لیں گے ہم سالٹ ڈالیں گے سالٹ اپنے حساب سے ڈالیں ہو ہمارے پاس دو برین چلی چوپ ڈال دیں گے ڈال دیا آپ لوگ اگر اوہنین ڈھلیں ڈھاٹے ہیں تو آپ اوہنین ڈھاپ بھی ڈال چکتے ہیں لیکن ہم اوہنین ڈالیں گے پورینڈر ڈال دیا ہم نے تڑکا ڈال دیا یہ دیکھئے دیکھئے ہم تھوڑی سس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اگر ہم اس کو پتلا کریں گے تو ہمارے پاس ڈالmek نہیں ہے اور اگر لوگ پاسMINAP نہیں ہے تو آپ ملک بھی ڈال سکتے ہیں cut rice ready ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے تو آپ لوگ پاسise ہیں ainsیں ahead cut rice ready ہے üm اوہ cut rice ready ہے تو آپ لوگ آپ کو بہت سادی سمپل ratio ریسی پی دکھائی ہے جو کی دو مٹ کے اندر ریڈی ہو جاتا ہے ریسی پیش دکھائی ہے